پرو کبٹی لیگ سیزن آٹھ میں منگلوار کو کمال کے مقابلے دیکھنے کو مرے دن کے پہلے اور سیزن کے ایک سو نیسوے مقابلے میں جب پرپنگ پینثرز نے یومومبا کو چوالیس اٹھائیس سے ہراتے ہوئے زبردست جیت ترج کی اور انہیں پوائنٹس ٹیبل میں بھی اس جیت سے بہت فائدہ ہوا ہے وہ ستاوہ ننگ کے ساتھ ٹیبل میں چھٹے ستان پر پہنچ گئی ہے جبکہ دوسری طرف یومومبا کی ٹیم 53 پوائنٹس کے ساتھ نووے ستان پر آ گئی ہے وہیں دن کے دوسرے مقابلے میں پٹنا پائیرٹس نے بنگلورو بولز کو چھتیس چوتیس سے ہرائیا اور اپنے وجہ رت کو برقرار رکھا ہے پٹنا پائیرٹس کے جیت کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ بہت مضبوط ہوتے ہوئے پہلے پائیدان پر باقی ٹیموں سے میلو آگے نکل گئی ہے وہیں دوسری طرف بنگلورو بولز کی ٹیم ہے جو ہر کے بعد پاچوے ستان پر بنی ہوئی ہے ان دونوں مقابلوں کی اور منگلوار کے میچز کی بات سے پہلے بات کر لیتے ہیں ونزو ایپ کی اب آپ ونزو ایپ پر جا کر سو سے زیادہ گیمز کھیل سکتے ہیں جو کی بارہ الگ الگ بھاشاؤں میں ہیں خاص چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو رمی پوکر فری فائر جیسے ٹھیر سارے گیمز ملتے ہیں ان کے علاوہ ایک نیا فیچر بھی ہے فینٹیسی وار جہاں پر آپ کو ایکسپرٹس کی بنی بنائی ٹیمیں ملیں گے اور آپ اس میں سے کسی بھی ٹیم کو اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ورلڈ وار کانٹس میں جا کر آپ دو سے چار ٹیموں کے ساتھ بڑھ کر چیت بھی سکتے ہیں تو ہے نئے کام کا ایپ اتنے ہی نہیں اب آپ کو ونزو ایپ پر پچاس روپے کا سائن اپ بونس بھی مل رہا ہے جو کی صرف للن ٹاپ یوزرز کے لیے چلیے شروعات کرتے ہیں میچ کی جائپور پنگ پین تھرز اور یو ممبا کے بیچ ہوئے مقابلے میں جائپور کی ٹیم خاصی پریشان تھی ٹیم کو پچھلے دونوں میچز میں ہار جو دیکھنی پڑی تھی لیکن جائپور پنگ پین تھرز نے اپنے سٹار ریڈر ارجن دیسوال کے بہترین پرداشن کے دن پر اس مقابلے میں شاندار واپسی کی ارجن نے مقابلے میں سترہ پوائنٹس حاصل کیے بنگلورو کے شیرٹن گرنڈ وائٹ ہیلڈ ہوتل اور کنونشن سنٹر میں جائپور کو بیسویں میچ میں ملی اس نووی جیت کے ساتھ تین اسطحان کی چھلانگ ملیا ہے خاص طور پر اس مقابلے میں جائپور کے ڈیفینس کی جم کر تعریف ہو رہی ہے جائپور کے اس جیت میں ان کے ڈیفینس کا سب سے اہم یوگدان رہا جائپور کا ڈیفینس اس میچ میں اس قدر ہاوی تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ڈیفینس نے میچ کے اندر کل پندرہ پوائنٹس حاصل کیے وہی بات اگر ممباگی کریں گے تو بیس میچوں میں یہ ان کی آٹھوی ہار رہی اور اسے جیت دلانے اور پلی آف کی دور میں بنائے رکھنے والے وی اجیت کمار نے اپنا پورا دم لگایا گیارہ پوائنٹس اکیلے نکال کر بھی دیئے لیکن میچ کا سب سے بڑا فرق جو ہے وہ ڈیفینس ہی رہا ممباگی ڈیفینس نے میچ میں محس پانچ پوائنٹس لیے میچ کے شروعات میں ہی جائپور نے دو ایک کی اچھے لیڈ لے لی تھی لیکن وی اجیت کمار نے یہاں سے چوتھے منٹ میں چار انکوں کے ریڈ کے ساتھ پاسا پلٹ دیا اور ممباگی کو پاس دو سے آگے کر دیا جائپور نے حالہ کی جلد ہی ریکاوری کی اور میچ میں پوائنٹس ٹیبل کو چھے چھے کی برابری پر لا دیا ابھی شیخ سنگھ نے اس کے بعد دو انک کے ساتھ ممباگی کو دو پوائنٹس کی لیڈ دلائی لیکن جائپور نے ایک بار پھر سے واپسی کی اور سکور کور کو آٹھ آٹھ کی برابری پر لے آئے ممباگی کا ڈیفنس خاموش دکھ رہا تھا دوسری اور جائپور کا جو ڈیفنس ہے وہ لگاتار اچھا کرتا جارہا تھا اس نے دو پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ ممباگی کا سوپر ٹیکل کی ستیتی میں بھی ڈال دیا اس کے بعد ممباگی کو پہلی بار آل آؤٹ کیا اور پندرہ نو کی ایک بڑی لیڈ لے دی یہ سب کچھ میچ کے پہلے بیسویں منٹ میں ہو رہا تھا ابیشیک نے حالانکہ ملٹی پوائنٹ ریڈ کے ساتھ انتر کو کم کرنے کی کوشش کی ایک سمیہ پر چھے انکھ سے پیچھے چل رہے ہیں ممباہ نے ہاف ٹائم تک جائپور کی لیڈ تین کر دی فرسٹ ہاف جب ختم ہوا تو آخر میں سکور لائن سترہ چودہ تھی جائپور کے پکش میں پہلے ہاف میں ممباہ نے ریڈ میں گیارہ اور ڈیفنس میں دو پوائنٹس دے جبکہ جائپور نے ریڈ میں آٹھ پوائنٹس نکالے جبکہ ڈیفنس میں انہیں چھے پوائنٹس ملے یعنی کہ پہلے ہاف میں جائپور کے ٹیم ممباہ پر بری طرح سے ہاوی نظر آئی یوں ممباہ نے دوسرے ہاف کے شروعات زبردست طریقے سے کی اور وہ کافی جلدی جائپور پنک پینتھرز کو آلاؤٹ کرنے کے قریب بھی آگئے اس کی اہم وجہ رہی ان کے سٹار وی اجید کمار کی ملٹی ریڈ پوائنٹس جب جائپور کے صرف دو ہی کھلالی بچے تھے اسی وقت بجیند چودھری نے سوپر ریڈ لگاتے ہوئے تین ٹچ پوائنٹس حاصل کیے اور میچ کو پوری طرح سے پلٹ دیا وی اجید کمار نے ایک بار پھر سے ملٹی ریڈ پوائنٹ کرتے ہوئے اپنا سوپر ٹین پورا کیا بجیندر نے ایک بار پھر اپنے ٹیم کا آلاؤٹ سے بچایا اور جائپور کی ٹیم کو اب بھی کچھ کچھ امیدیں بدھائی اجید نے ایک اور ملٹی پوائنٹ ریڈ کے ساتھ سکور کو 21-22 کیا اور اپنا سوپر ٹین بھی پورا کر دیا اب جائپور کے لئے سوپر ٹیکل آنا تھا ابشیک ریڈ پر گئے نتن راول نے انہیں ٹیکل کر لیڈ کو چار کر دیا جائپور دوسری بار آلاؤٹ ہونے سے بچنے میں کامیاب رہی ایک بار تو بجیندر نے سوپر ریڈ کی تھی اور اب نتن نے سوپر ٹیکل کر دیا جائپور کے ٹیم یہی نہیں رکی پوائن نے اجید کے خلاف بھی سوپر ٹیکل کر لیڈ کو چھے کر دیا بار بار یوں ممبہ کے لئے جائپور کو آلاؤٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا چار کے ڈیفنس میں ممبہ نے انکھ حاصل کر جائپور کو پھر سوپر ٹیکل کی استطیق میں ڈالا دو اور ڈائے ریڈ پر شیوہم آئے لیکن پوائن نے یہاں پر گلتی کر دیا سکور 24-28 تھا اور اس کے بعد دیسوال نے سوپر ریڈ کے ساتھ لیڈ ساتھ کی اور اپنا سوپر ٹیکل بھی پورا کی اب ممبہ کے لئے سوپر ٹیکل آنا تھا پھر جائپور کے ڈیفنس نے ابھی شیک کو یہاں سے لپکا اور میچ میں صرف پانچ منٹ بچے تھے اور جائپور کو آٹھ پوائنٹس کی لیڈ مل چکی تھی شیوہم نے لگا دار دو بونس لے کر سکور 26-32 کیا اب میچ میں صرف تین منٹ بچے تھے جائپور نے ممبہ کے دوسری بار آل آؤٹ کیا چتیس ستہ سکور کے ساتھ اپنی جیت کو لگ بھگ پکا کر لیا دیسوال نے اپنی ٹیم کی آخری ریڈ پر چار انگ دل آئے اور اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں ایک بڑی جیت دل آ دی اس طرح سے دن کے پہلے میچ میں جائپور نے یوں ممبہ کو میچ میں کہیں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں دن کے دوسرے مقابلے کی جو کی کھیلا گیا اس سیزن کی ٹیبل ٹاپر ٹیم پٹنا پائرٹس اور بینگلورو بلز کے بھی پہلے مقابلے کے بعد دن کے دوسرے مقابلے میں پٹنا نے بینگلورو کو چھتیس چوتیس سے ہرائے یہ میچ بہت قریبی تھا اور پٹنا کی یہ ساتھوی جیت بھی تھی اس جیت کے ساتھ پٹنا کا دھماکے دار پردشن لگاتار جاری ہے اور پٹنا کی ٹیم جو ہے بیس میچ میں پندروی جیت درج کر چکی ہے اور ان کا پہلے ستان پر رہنا اب تیہ ہو گیا وہیں دوسری طرف ہے مقابلے میں جیت درج نہیں کی تو پھر ان کے لئے سوپر سکس میں بنے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا پٹنا کی اس جیت میں اس کے ڈیفنس نے خاص کمال کیا ڈیفنس نے کل سترہ پوائنٹس لا کر دیے جس میں محمد ریزا اور سنیل کے ہائی فائی بھی آئے ریڈ میں مونگو اتنے نو انکھ لیے دوسری طرف بلز کے ڈیفنس نے بھی تیرہ انکھ حاصل کیے دیکن ان کی ہار کا کارن رہے ان کے ریڈرز ان کے لئے سات پوائنٹس کے ساتھ پابند سہراوت سب سے سفل ریڈر رہے میچ کے شروعات میں دونوں ہی ٹیموں نے بمثال طرح کا ڈیفنس دکھایا دونوں کا ڈیفنس ریڈ میں ایک دوسرے کو ایک بھی پوائنٹ نہیں لینے دے رہا تھا میچ کے پہلے آٹھ منٹ تو ایسے گزرے کہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر چڑھ کر کھیل رہی تھی دونوں ٹیموں نے اپنی پہلی ڈو اور ڈائی ریڈ پر انکھ بھی لیے سکور چھے چھے کی برابری پر تھا پٹنا کا ڈیفنس ان کے سٹار پوائن سہراوت کو بلکل بھی نہیں چل رہے دے رہا تھا چار ریڈ میں پوائن سہراوت دوسری بار لپکے گئے اس کے بعد پٹنا نے آٹھ ساتھ کے لیڈ لے لی لیکن سورو نندل نے سچن تور کے خلاف سپر ٹیکل کر کے سکور کو نو آٹھ کر دیا اب بلز کے لیے سپر ٹیکل آنا تھا مونو ریڈ پر آئے اور وہ بھی لپک لیا گئے اس بار چندرن رجیت نے سپر ٹیکل کیا اب بلز کو تین پوائنٹس کی بڑی لیڈ مل گئی پٹنا نے حالانکہ اس کے بعد دیفنس اور پھر ریڈ میں دو انکھ لے کر سکور کو دس گیارہ کر دیا لیکن اس کے بعد پٹنا نے بلز کو آل آؤٹ کر کے میچ میں لیڈ لے لی اور وہ چودہ بارہ سے آگے ہو گئے میچ کا حل ایسا رہا کہ پوری ٹیم کے آل آؤٹ ہونے پر ہی پمند سہراوت ریوائی ہو پائے وہ پھر سے ریڈ پر آئے اور ایک بار پھر لپکے گئے پہلے ہاف کے بعد پٹنا پائرٹس کی ٹیم انیس چودہ سے آگے تھی دونہ ٹیموں کی طرف سے دیفنس نے پہلے ہاف میں زبردست پردشن کیا لیکن پٹنا پائرٹس نے پنگلورو بلز کو آل آؤٹ کر کے میچ میں بڑت حاصل کر لی پٹنا کی طرف سے محمد ریزہ نے چار اور پنگلورو کی طرف سے سورب نندن نے تین ٹیکل پوائٹس لی ریڈنگ میں بلز کے کپتان پاون سہراوت اور پٹنا کے سچن بری طرح سے اس مقابلے کے اندر فلاب نظر آئے بریک کے بعد بلز نے لگاتار چار انکھ حاصل کیے اسی بیچ شادلو نے پاون کو باہر کر اس سیزن کا اپنا آٹھوہ ہائی فائی بھی پورا کر لیا حالانکہ مہندر نے انہیں اگلے ہی پل ریوائیف کرا لیا اس کے بعد بھارت نے دو انکی ریڈ کے ساتھ سکور کو اکیس بائیس کر دیا پٹنا کے ڈیفنس نے پاون کو لپک کر ایک بار پھر سے چار پوائنٹس کی بڑی لیڈ لی بلز کا ڈیفنس اچھا کھیل رہا تھا اس نے دوسرے ہاف میں بھی تین انگ کمائے حالانکہ بیچ میں رنجیت نے دو انکی ایک ریڈ کر اس فاصلے کو کم کرنا چاہا دس منٹ بچے تھے سکور لائن چھبیس چوبیس سے اب بھی پٹنا کے فیور میں نظر آئی تھی پٹنا کے لیے سوپر ٹیکل آنا تھا ساجن چندر شیخرن نے پاون کو ٹیکل کر لیڈ کو جہاں سے چار پوائنٹس کا کر دیا میچ کے آخری لمحوں میں بینگلورو بلز نے شاندار واپسی کرتے ہوئے میچ کو چوتیس چوتیس کے برابری پر لا دیا لگ رہا تھا کہ اب شاید پٹنا کی جیت کا رتھ رک جائے گا لیکن پٹنا پائرٹس نے آخری منٹ میں دو پوائنٹ لے کر اس مقابلے کو چیمپئن کی طرح جیت لیا پاون سہراوت نے سوپر ریڈ کر ٹیم کی واپسی کروانی چاہیے لیکن میچ میں وہ صرف سات پوائنٹ ہی لے سکے اور میچ میں ان کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن بھی ان کا یہ پردرشن ہی رہا اس ہار کے بعد بینگلورو بلز کے لیے اب سوپر سکس میں کھیلنا تھوڑا سا مشکل دکھ رہا ہے چونکہ یہاں سے اگر کوئی بھی مقابلہ چوکا گیا تو بینگلورو بلز ٹورنمنٹ سے باہر ہو سکتی ہے بینگلورو کا آخری لیگ میچ سطرف اروری کو ہریانہ سٹیلرز کے خلاف ہونا ہے اور اس میں ان کا جیت حاصل کرنا بے حد ضروری ہو گیا وہیں پٹنا پائرٹس کی ٹیم سیمی فائنل سے پہلے دبنگ دلی اور ہریانہ سٹیلرز کے خلاف اپنے مقابلے کھیلے گی پرو کبڑڈی لیگ کا سوپر کوریج آپ کو دل اللنٹ آب پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کبڑڈی کے اتر بھی باقی کھیلوں سے جڑے ویڈیوز کس سے کہانیاں دیکھنا سننا جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اللنٹ آب سپورٹس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس کے اندر اس کا لنک دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ہم لوگ انسٹرگرام فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہیں جہاں پر آپ کو ویڈیوز کے علاوہ خبریں بھی ملتی ہیں تو آپ ہمیں وہاں بھی فالو اور لائک کر سکتے ہیں کیمرے کے پیچھے ہیں بالمکند میں ہوں ویپن دیکھتے رہے دل اللنٹ آب شکریہ